بالا سور کے لیے پردھار منتری نریندر موڈی روانہ ہو چکے یہ بڑی خبریں سمجھے کٹک اسپطال جائیں گے وہاں گھائلوں کا حال جانیں گے اور گھٹنا اسطل کا جائزہ لیں گے پردھار منتری نریندر موڈی بالا سور کے بعد کٹک اسپطال جائیں گے پی ایم نریندر موڈی اور وہاں پر وہ گھائلوں سے ملاقات کریں گے ان کا حال چال چانیں گے کہ اندری کی سرکار گمبیر ہے اس پورے معاملے پر اور آپ کو جانکاری دینا چاہیں گے اسے معاملے کو لے کر ایک اچھ اسطری بیٹھک بھی بلائی گئی اور اس کے بعد جانج کے آدیش دیئے گے کہ آخر یہ درگھٹنا کیسے گھٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آئیلان کیا گیا کہ جو گھائل ہیں انہیں سرکاری اسطر پر مدد دی جائے گی اور ریلوے ویبھاگ بھی مدد دے گا اور مرتق کے پریجنوں کو بھی معاوجے کا اعلان تقریباً بارہ لاکھ کے آس پاس ہے جو انہیں دیا جائے گا جن کی موت ہوئے ان کے پریجنوں کو حالانکہ فیلال جو بڑی خبر یہ ہے کہ پردھان منطری نریندر مودی بالا سور کیلئے روانہ ہو چکے وہاں پر وہ گھائلوں کا حال چال جانیں گے ان سے ملاقات کریں گے نشیط طور پر بڑی ہی دکھ کی گھڑی ہے اور سوشل میڈیا کے جریے ٹویٹ کے جریے پردھان منطری نریندر مودی نے یہ کہا کہ وہ کتنے دکھی ہے ویعتیت ہے اور اس گھٹنا نے کس طرح سے جھگ جھوڑ دیا ہے پورے دیش کو پورا دیش کہیں نہ کہیں اس سمیں دکھ میں کیونکہ اتنا بڑا جو حادثہ بھارت کی اتحاس میں ریلوے اگر ہم بات کریں کئی پہلے بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہو چکی ہیں لیکن کل کی جو درگھٹنا ہے جو ٹرین حادثہ کل ہوا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑا حادثہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں سیکھڑوں لوگوں کی جانے گئی ہے ہزار کی آس پاس گھائل بتائے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پورا دیش اس میں شوکاکل ہے تو علی شاہ میں شکروار شام گوئے بشن ریل حادثے میں مرتقوں کا آخڑا دو سو اٹھاسی ہو گیا وہیں آٹھ سو پچاسے قریب لوگ خائل ہوئے اس گھٹنا کے مدنظر پردھان منطری نریندر موڈی خود علی شاہ جائیں گے اس سے پہلے ریل منطری اشونی ویشنوی گھٹنا اس طرح پر پہنچے تھے اور حالات کا جائزہ لیا تھا حادثے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے یود اس طرح پر بچاؤ اور رہات کا کار چل رہا ہے اور سینہ کو بھی بچاؤ کاریوں میں لگا دیا گیا ہے حادثے کو لے کر پی اے موڈی نے بیٹھک بھی کی اور پوری گھٹا کی جانکاری لی ہے